پیارے سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا سر مسٹر عمران سر ایک مرتبہ پھر ماسٹر ٹویشن کلاس کی اس یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے پیارے سٹوڈنٹس میں نے پچھلی لیسن پچھلی لیکچر میں آپ لوگوں کو آپ کے دوسرے لیسن لائف یعنی کلاس ایٹ لائف جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو اس کے جو آپ کا لنگویج ورک ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اس میں سے کچھ لنگویج ورک جو ہے وہ پینڈنگ رہ گیا تھا پیارے سٹوڈنٹس تو آج ہم اس کے بارے میں جو آپ کا رمیننگ گرامر کا پورشن ہے وہ تھوڑا پینڈنگ تھا آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کلاس شروع ہونے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل ماسٹر ٹویشن کلاس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ایک لیکچر کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی پیارے سٹوڈنٹس آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا آج کا ٹاپک ہے ایکچلی میں پہلے کوسٹن پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کوسٹن ہے ری رائٹ ڈی فالوئنگ سنٹینسز یعنی ری رائٹ ڈی فالوئنگ سنٹینسز فالوئنگ مطلب جو نیچے دیئے گئے سنٹینسز ہیں آپ ان کو ری رائٹ کریں انسرٹنگ ٹو یہ پیارے سٹوڈنٹس یہ ٹو وینیور نیسیسری بیفور دہ انفینیٹیو ان بریکٹس پیارے سٹوڈنٹس پہلے میں کوسٹن سمجھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ انفینیٹیوز ایکچویلی ہمارا یہی ٹاپک ہے یہی اسی کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے کہ کہاں پر ہم نے انفینیٹیو ورب کا استعمال کرنا رائٹ ڈیارے سٹوڈنٹس دیکھیں جی کوسٹن کیا بول رہے ہیں کوسٹن میں لکھا ہوا ہے کہ ری رائٹ ڈی فالوئنگ سنٹینسز کو ری رائٹ کرو رائٹ کا مطلب لکھو ری رائٹ مطلب دوبارہ لکھو ایک بار لکھا اس کو دوبارہ لکھو انسرٹنگ ٹو جب دوبارہ لکھو گئے تو اس میں کیا ایڈ کرنا پڑے گا ٹو وین ایور نیسیسری یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور ٹو لکھنا شروع ہو گئے وین ایور نیسیسری جہاں پہ آپ کو لگے گا ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹو لگا کے اس کے بعد مین ورک کو لگانا ہے تو بی فور تا انفینیٹیو ان بریکٹس یعنی انفینیٹیو بریکٹس سے پہلے آپ کو ٹو کا استعمال کرنا ہے پیارے سٹوڈرنٹ لیٹ می ایکسپلین یو انفینیٹیوز ایک ہوتا ہے انفینیٹیوز پیارے سٹوڈرنٹس میں آپ کو کہہ دوں انفینیٹیوز ہوتے ہیں ایکچولی یہ سنٹینس میں مین ورب کے بعد آتے ہیں ہماری کوئی بھی مین ورب مین ورب آپ جانتے ہیں فرم آف ورب بھی آپ جانتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ میں گرامر کا الگ کلاسز آپ کو پروائیڈ کیا کروں گا you don't worry about that بٹ میں ابھی فیلال اس کو جو آپ کی ٹیکس کیونکہ یہ ٹیکسٹ سے آیا ہوا یہ کچھ سنٹینسز ہیں جو آپ کو یہاں پہ کرنے ہیں تو میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں انفرمیشنیوز انفرمیشنیوز ایکچولی مین ورب کے بعد آتے ہیں ہماری سنٹینسز میں کوئی بھی مین ورب لگتا ہوتا جس کو فائنائٹ ورب بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ایک اور ورب انفرمیشنیو ورب ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کو ایڈ ورب بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم ورب کے ساتھ کچھ ایڈ کریں ایڈ ورب ہو جاتا ہے یہ ایڈ ایڈجیکٹیو بھی یوز ہوتا ہے اور کبھی کبھی as a subject sentence میں اگر use ہو تو as a noun بھی use ہوتا ہے لیکن یہ قطن verb نہیں ہوتا یعنی یہ verb کے ساتھ کیا ہوا add ایک اور adverb ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم infinitive تو نیچے ہم دیئے گے examples کی طرف چلتے ہیں آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا پہلے students for example ہم نے noun کے بارے میں سنے ہیں ہم کہتے ہیں کہ noun کیا ہوتا ہے naming word ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا نام ہوتا ہے لیکن infinitive کبھی اگر ہم ہمیں sentence کا as a subject میں استعمال ہوں تو وہ بھی noun کہلائیں گے لیکن condition ہے جب ہم ان کو sentence میں as a subject use کریں تو اس کے بعد اگر sentence میں as an object بھی use کریں تب بھی یہ noun کا کام دیں گے noun infinitive ان کو کہیں گے as a noun use ہوگی جیسے میں نے کہا یہ as an as a adverb use ہوتے as an adjective بھی use ہوتے as a noun بھی use ہے اور condition ہے کہ کہاں پہ کس جگہ میں ان کو استعمال کرنا پیارے students میری بات یاد رکھ لیجئے گا infinitive سمجھنا ہے تو میری بات سمجھے ہمارے parts of the speech میں جتنے بھی parts of the speech ہیں ہمارے sentence کے sentence کوئی بھی ہو اس کا subject صرف دو ہو سکتے ہیں یا noun ہو سکتا ہے یا پیارے students pronoun ہو سکتا ہے یاد رکھنا یہی دو parts of the speech ہیں جو کہ ہمارے sentence کے subject ہو سکتے ہیں remaining جتنے بھی ہمارے parts of speech میں interjection conjunction adjective adverb کوئی بھی ہو وہ کبھی sentence کے subject نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے یاد رکھئے گا کبھی بھی اگر infinitive as a subject sentence میں آ جائے آپ سمجھ دیجئے گا کہ وہ as a noun ہم نے اس کو sentence میں استعمال کیا i'm sure کہ یہ جو میں نے آپ کو extra information دی آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھئے گا right تو چلیں جی دیکھتے ہیں sentence number first ہمیں کس چیز کو rewrite کرنا ہے sentence پڑھتے ہیں i have no money lend you دیکھیں پیارے students آپ کو کیا کرتا ہے اوپر question میں دیا گیا ہے کہ to لگاؤ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے i have no money یہاں پہ جو ہمارا have ہے یہ ہمارا man verb ہے یعنی کہ کیا کہتا ہے بندہ i have no money میرے پاس پہنسہ نہیں ہے to lend you کیونکہ پیارے students نیچے جو میں نے answer mention کیا rewrite کیا اسی sentence کو لیکن اس میں to میں نے add کیا اب یہ جو to اس میں add ہوگا یہ ہمارا infinite you کون سا infinite you now an infinite you لیکن objective case میں as a subject نہیں use as an object use i have no money to lend you یعنی میرے پاس پہنسے نہیں ہیں کہ کہ میں آپ کو دوں to lend you کہ میں آپ کو دے سکوں ادھار دے سکوں یا کیا کروں پر میرے پاس پہنسے نہیں ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا کیا لینڈ سے پہلے to لگایا کیونکہ یہاں پہ ہمارے وہ نیسیسری تھا اس پہ لگانا تھا ٹھیک ہے تو to ہم نے لگایا اب آپ سے کوئی کہے گا اب یہ to plus first form of verb اور پیارے پیارے students یاد رکھنا to کے بعد لگنے والی ہمیشہ first form of verb ہوگی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی verb اٹھا کے لے تو لکھا اس کے بعد first form to see to come to meet to watch to run to teach جو بھی ہوگا تو کے بعد first form میں لگنے والی verb کو انگلیش میں infinitive کہتے ہیں اب وہ as an adverb بھی کبھی use ہوتا ہے as an adjective بھی use ہوتا ہے اور as a noun بھی کبھی use ہوتا ہے لیکن condition کے حساب سے جیسے میں نے آپ کو بولا یہ as a noun infinitive use ہوتا ہے as an object کیونکہ یہ object of the sentence ہے ٹھیک ہے اوکے جی next sentence دیکھتا ہے next one کیا ہے we saw the thief run پہلا sentence ہے جو دیا گیا اس کو rewrite کرنا اب پیارے students اب کہیں گے کہ آپ سر آپ نے لکھا ہے answer میں we saw the thief running میری بات یاد رکھنا پیارے students infinitive or journeys gerents جو ہوتے ہیں ان دونوں کی meaning کے حساب سے یہ same ہوتا ہے چاہے آپ ing لگا لیں یا topolus first form of verb infinitive لگا لیں ان دونوں کا ایک ہی مطلب meaning اگر ہم دیکھیں گے meaning ایک ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اب situation کے حساب سے ان کو sentence میں use کرنا پڑتا ہے اب جو gerents ہوتے ہیں پیارے students actually یہ کیا ہوتے ہیں ing form of verb کوئی بھی ہماری ہو جب بھی ہم کسی بھی form کے ساتھ ing form لگاتے ہیں چاہے writing ou playing ou reading ou teaching ou observing ou concentrating ou کچھ بھی ہو جب ing form لگائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں present participle form of verb وہ main verb کہلاتا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے اب اسی main verb کو جب ہم as an object جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا اگر اسی main verb کو جو ing form of verb ہوتا ہے اگر اس کو sentence میں ہم یا subject use کریں یا as an object use کریں یا as a subject use کریں میں آپ کو بتا دوں subject object کیا ہوتا ہے subject ہوتا ہے sentence میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے object ہوتا ہے جو اس کو کام دیا گیا ہوتا ہے object ہوتا ہے کام subject ہوتا ہے کام کرنے والا اب اگر یہی ing form جس کو میں نے جرنٹ ابھی بتایا اگر یہ اگر sentence میں ہمیں noun as a noun as a subject اور as an object کام کر رہا ہے پیارے students یاد رکھ لیجئے گا وہ پھر noun کہلائے گا نہ کہ verb کہلائے گا حالانکہ یہ man verb ہے لیکن اس کی condition ہے اگر ہم اس کو sentence میں as a subject use کریں گے تو پھر noun ہو گیا as an object use کریں گے تو پھر noun ہو گیا same with the case with the infinitive verb is the case with the infinitive verb اس کا بھی ایسا ہی حال ہے اگر وہ as a subject use subject infinitive infinitive کہلائے گا اور object as an object use نہیں لگا بلکہ ہم نے use کیا we saw the thief running ہم نے چور کو باگتے ہوئے دیکھا یعنی running یہاں پہ کتن یہاں پہ verb نہیں ہے it is used as a noun here but as an objective case objective case میں noun یہ استعمال ہوا ہے یعنی اس کا جو man verb ہے ہمارا وہ ہے finite verb that is saw we saw ہم نے دیکھا the thief running چور کو دوڑتے ہوئے ہم نے دیکھا دوڑ کو اس وقت ہم noun بتائیں گے دوڑ کو اس وقت ہم verb نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ sentence میں as an object use ہوا ہے میں نے سمجھا دیا object کیا ہو گیا اوکے جی next one ایک اور sentence ہے جی we heard her sing اگر اس طرح سے اس کے معنی لے لیں گے تو ہم کہیں گے کہ we heard ہم نے سنا اس کو گھاتے ہوئے لیکن پیارے سٹوڈنٹ جب اسی sentence کو rewrite ہم کہیں گے we hear her singing ہم نے اسے گاتے ہوئے دیکھا ہم اسے گاتے ہوئے دیکھتے ہیں we hear her singing تو یہاں پہ singing آئے گا تو بھی نہیں لگے گا کیونکہ اوپر ہمیں question ہے جہاں پہ two necessary صریح تو کے بعد first form of verb ہوتا ہے وہ نہ ہوا یہ دونوں کا آپس میں combination ہے یا تو ing form of verb جرنٹ لگا ہوا دکھے گا یا تو top first form of infinitive لگا ہوا دکھے گا جیسے دو میں ہم نے two plus first form of verb لگایا اور ان میں دونوں میں ing form of verb لگا یعنی کہ جو singing میں لگایا جو running میں لگایا پیار یاد دکھ لیجی گا یہ نہیں کہہ دینا کہ verb کے بعد میں آنے والے چاہے جرنٹ ہو چاہے infinitive ہو یا تو noun کہلائیں گے یا تو adjective کہلائیں اس وقت یہ objective case میں noun کا کام کر رہے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ here جو ہے ہمارا man verb ہے اوکی نیکسٹ ون نیکسٹ ون ایس دیئر سٹوڈنٹس دی وچڈ دیئر ٹیم پلے گوھر سے سمجھ گا پیار سٹوڈنٹس دی وچڈ انہوں نے دیکھا دیئر ٹیم پلے اپنی ٹیم کو کھیلتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا اس میں کیا لگے گا یا پھر جرنٹ لگے گا اب دیکھیں جی یہاں پہ داستانی کچھ اور ہے سٹوری کچھ اور ہے دی وچڈ دیئر ٹیم پلے یعنی اس میں نہ جرنٹ لگے انہوں نے دیکھا رائٹ نیکس وان از فیفت وان ایس ہی میڈ اس ویٹ فور ای لانگ ٹائم یعنی اس نے کیا کیا اس نے ہمیں بہت ٹائم تک انتظار کرنے کے لئے مجبور کیا انہوں نے کہا انتظار کرو ہم انتظار کرتے رہے اب اس کو جب ہم ری ری رائٹ کریں گے تو کیسے ہی میڈ اس ویٹ اس نے ہمیں انتظار کرنے کے لئے کہا فور ای لانگ ٹائم اس وقت کیا آئے گا پیارے سٹوڈنٹس اس وقت بھی یہاں پر نہ تو یوز ہوگا فرسٹ فارم آف ورم ہوگا تو یہ اپنے آپ ہی صحیح ہے یہاں پہ ہمیں نیسیسری نہیں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ناہی ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ اس کو کام کرنے دو اس کو ریرائیٹ جب ہم کریں گے تو پیارے سٹوڈنٹس تو اس کا آئے گا لیٹ ہم تو آئے گا یعنی انفینیٹیو یہاں پہ استعمال ہوگا ورگ سے پہلے ہم کو ٹو لگ رائیٹ تو پیارے سٹوڈنٹس نیکس وان ایز نییڈ آئی اوکی ڈیر سٹوڈنٹس نیکس وان ایز نییڈ آئی کم ٹومارو کیا مجھے کل آنا ضروری ہے کیا میں ضرور کل آؤ تو اس میں کہ آئے گا پیارے نییڈ چاہتے ہو کہ کمپلینٹ کروں یعنی آپ کی چاہت ہے کہ کمپلینٹ ہو تو اس میں کیا ہے یہ ہمارا پہلا سٹنٹس ہے اس کا ہم ری رائٹ کیا کریں گے یعنی تو سے پہلے میک سے پہلے تو لگانا ہے تو یہ انفینیٹیو بن گیا تو وش ہمارا آلیڈی مین ورب ہے اس کے بعد میں آنے والا جو ہمیشہ کے لئے جو مین ورب کے بعد میں آنے والا آپ آرام سے کب آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ انفینیٹیو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یا جرنٹ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے مین ورب کے بعد میں آنے والا اگر کچھ ہو یا تو وہ انفینیٹیو ہو سکتا ہے یا تو وہ آپ کا جرنٹ تو میک یہاں پہ ہمیں ضرورت تھی اس پر the requirement of the question اگر جی نیکس وان نیکس وان اس دیر سوڈیٹس نیکس وان اس ہی خرد ایک کوک کرو ان گا تھا ہی اس ہی خرد اس نے سنا کیا سنا ایک کوک جو مرگا تھا وہ آواز دے رہا تھا ان جاگ گیا اس نے جب مرگے کی آزان سنی تو جاگ گیا رائٹ اب ہم نے نیچے اس کو ریزائیٹ کرنا ہے ہی خرد ہی خرد ایک کوک اس وقت کیا لگے گا پیارے سٹوڈنٹس ایڈ دس ٹائم کرو ونگ اینڈ گا ٹ اپ کرو مطلب جو اس نے ہی ہرڈ اس میں مین کون سا ہمارا ہرڈ ہیر کا سیکنڈ فارم ہرڈ ہو گیا اور اس کے بعد آگے کیا ہے کہ اب ہم نے کس کا استعمال گیا یہاں پہ کرو ونگ کا نکی ٹو کرو بلکہ ہم نے کرو ونگ کا استعمال کیا اور یہ سنٹنس میں اس وقت ایز ایز اوبجیکٹ کا کام کر رہے تو یہ جرنٹ ہوا یعنی کہ اس وقت ہمیں ضرورت انگ کی تھی میں کہا ان دونوں کا سیم کیس ہے کبھی اس کا استعمال کرنا کبھی اس کا استعمال کرنا بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ سنٹنس میں ایز سبجیکٹ کا کام کر رہے ہیں حالقی یہ ہماری man verb ہے اگر انگ دیکھیں گے تو ہماری man جو ہی یہ سنٹنس میں ایز اوبجیکٹ یا سبجیکٹ کام کرے گی man verb ختم اس کا نام بن جاتا رائٹ نیکس ون is dear students اوکی جی how dare you read my letter اب کی حمد کیسے ہوئی میرے خط پڑھنے کی رائٹ how ہمارا یہاں پہ man verb ہے my letter یعنی کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی میرے خط پڑھنے کی اس کو رائٹ کیسے کریں گے how dare you to learn my letter یہاں پہ پیار students read سے پہلے یعنی infinitive کا استعمال کی ہم نے to read my letter آپ کی حمد کی ہوئی میرے خط پڑھنے کی so next one is dear students it is up to you increase your knowledge یہ آپ تک ہے اپنی knowledge کو increase کرنا بڑھانا ٹھیک ہے it is up to you increase ہو گیا بڑھانا knowledge ہو گیا علم اپنے علم کو بڑھانا یہ آپ تک ہے it depends on you کہ کس طرح آپ اپنے knowledge کو increase کرو گیا اس کو ہم نے جب rewrite کیا it is up to you to increase یعنی کہ increase سے پہلے تو لگانا ہے ضروری اس کا مطلب یہ infinitive ہو گیا ہمارا یہاں پہ man work کیا گیا it is up to you یہ آپ تک ہے to increase your knowledge اپنی knowledge کو پڑھانا اوکی جی next one is so next example bid him go there بھئی چھوڑ دو بچارے کو جانے دو وہاں پر اوکی تو یہاں پہ آئے گا bid him to go there یعنی کہ go سے پہلے ہمارے main جو یہاں پہ go لگا ہوا تھا اس کو جب جب ہماری main verb کام کر رہا تھا go لیکن جو ہی اس سے پہلے ہم نے تو لگا ہے man اس کا ختم ہوگی انفینیٹیو بن گیا right اب تو یہ انفینیٹیو بن گیا اس کا main verb نہیں رہا bid ہمارا یہاں پہ already main verb موجود ہے اوکے جی good bye hope see you again soon فلال کے لئے خدا حافظ اور امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہے soon کا مطلب ہوتا ہے جلدی انشاءاللہ ہم جلدی پھر ملاقات کریں گے اس کو rewrite کریں good bye i hope to see یعنی see سے پہلے to see you again soon تو ہم نے کیا لگایا to سے پہلے see سے پہلے to لگایا یہاں پہ necessary تھا to see آئے گا ادھر ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہے so next one is dear students that is i would like to be a teacher i would like be a teacher یعنی میں اپنے آپ کو teacher بنتا دیکھنا چاہتا ہوں یعنی میں چاہتا گے i would like یعنی جہاں جو پیارے students ہمارا would man verb ہے i would like like بھی ہمارا man verb ہو گیا یعنی auxiliary verb اور اس کے بعد man verb یہ سارے man verbs ہوتے ہیں to be a teacher یعنی کہ be سے پہلے to لگایا ہم نے تو یہ ہمارا right answer ہو گیا یعنی میں چاہتا ہوں کہ teacher بن یعنی teacher ہوں یہ میری choice ہے یہ میری مطلب اپنی خواہش ہے اوکے چلیں جی next کی اور چلتے ہوں next sentence ہے ہمارا he learnt he learnt swim when he was 10 years old اس نے تیر نہ سیکھا جب وہ 10 سال کا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پار کس جگہ میں کیا ہمیں انگ لگانا ہے یا ہمیں تو لگانا ہے اس نے تیرا کی سیکھ لی یہ ہمارا لرنٹ ہے اس نے سیکھ لیا کیا تیر نا جب وہ دس سال کا تھا ہم نے یہاں پہ لگا جب ہم انگ فارم آف لگ لگ آف لگ جب ہم کسی بھی سنٹینس میں اس کو اوبجیکٹ کے کیس میں یا سبجیکٹ کے کیس میں لگ آن ہو گئے اوکی سو نیکسٹ وان ایز آئیم ٹھائیڈ میں تھکا ہوا ہوں بہت تھکا ہوں آئی وانٹ ٹو گو ٹو بیڈ پیارے سٹوڈنٹس یعنی گو سے پہلے ٹو لگانا ہے بیٹ تو آرہیڈ ہے اس کا مطلب ہے آئی 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 ٹو بیڈ میں تھکا ہوا ہوں میں سونا چاہتا ہوں اوکی نیکسٹ وان ایز دیر سٹوڈنٹس وٹ ہیو ڈیسائیڈ ٹو وٹ ہیو ڈیسائیڈ ڈو آپ نے کیا فیصلہ کیا کرنے کا آپ نے کیا فیصلہ کیا کرنے کا ٹھیک اپ یار سٹوڈنٹس تو اس کا آئے گا وٹ ہیو یو ڈیسائیڈ ٹو ڈو آئے گا اوکی ڈیر سٹوڈنٹس ٹو ڈو آئے گا یہاں پہ آنسر نہیں لکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ٹو ڈو لکھیں گے رائیٹ تو اس کے بعد نیکس سنٹنس ہے پیار سٹوڈنٹس that is we should speak the truth we should speak the truth اس میں کسی طرح کچھ لگانے کی ضرورت میں جب ہم ریل لگائیں گے we should speak the truth کیونکہ truth اس سے پہلے ہمارا جو یہ article ہے article دو طرح کے ہوتے ایک ہوتے indefinite article دوسرا ہوتا ہے definite article کیونکہ ہمارا already definite article کا استعمال ہو گیا ہے truth کیونکہ سچائی ہے یہ ہمارا obligation ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم سچ بولیں جوٹ بولنا بری بات ہے اس لئے یہاں پہ کسی طرح کا نا infinitive آئے گا اور نا ہمارے جرن کا استعمال کریں گے نا نا سمائیہ آسک ہر سمائیہ کہاں ہے مجھے ضرور مجھے امرجنسی اس سے کچھ کہنا ہے یعنی آسک ہر سمتھ مجھ اس کی ضرورت ہے کہا 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 کہنا چاہتا ہم اس سے سمائیہ آسک آئے گا پیارے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے وہاں پہ آسک سے پہلے لگانا ہے اور نید ہمارا یہاں پہ آلیڈی مہین ورب ہے سو نیکس ون is دیئر سٹوڈنٹس وہ ہے ہمارا پیارے سٹوڈنٹس آئے ایم ٹرائنگ کنسنٹریٹ پلیز سٹاپ ٹاکی کیا بول رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کنسنٹریٹ کرنے کی متوجہ ہونے کی توجہ اٹنشن کرنے کی کنسنٹریٹ کرنے کی فوکس کرنے میں کیا کر رہا ہوں کوشش پلیز سٹاپ ٹاکی باتیں مت کرو یہ ایک روکیسٹ کر رہا ہے جس میں ہم کسی کو روکیسٹ باتیں بند کرو کیونکہ میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کیا آئے گا پیارے سٹوڈنٹس جب ہم اس کو کرتے ہیں سٹوڈنٹس یاد رکھنا یعنی یہاں پہ کنسنٹریٹ لگا جسے کنسنٹریٹ سے پہرے ٹو لگانا یعنی انفینیٹیو کا استعمال ہوگا تو پلیز سٹاپ ٹاکنگ میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مہربانی کرپہ کر کے باتیں نہ کریں کیپ کام کیپ سیلنٹ پیارے سٹوڈنٹس آپ کو کیسا لگا ایم شور کہ آپ لوگوں کو انفینیٹیو پلیس جرنٹ دونوں سمجھا گئے میں نے ایک بار پھر بولنا آپ کو کہ یہ جو انفینیٹیو ہوتا ہے یہ سنٹینس میں مین ورب کے بات لگنے والا ایک ایڈ ورب کہلائے گا کبھی ایڈجیکٹیو کہلائے گا کبھی ناؤن کہلائے گا اسی طرح سے جرنٹ ہے حالانکہ وہ مین ورب پریزنٹ پارٹسپل انک فارم آف ورب ہوتا ہے لیکن جب سنٹینس میں سبجیکٹ یوز ہوگا اور ایز ایز یوز ہوگا تو وہ ہمیں سنٹینس میں ناؤن کا کام دے گا نا کہ ورب کا دے گا آپ کو کیسا لگا پیار سٹوڈنٹس آپ کا دوسرا لیسن لائف اس کے سارے questions اس کے بار اس کا grammar میں نے discuss کیا آپ کو کیسا لگا آپ کمیٹ مقص بھی ضرور لکھئے گا نیکس لیکچر کو لے کر ایک اور آپ کا کلاس آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے سارے منانسر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ